بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اگر بائی پاس آپ نے نہ کروایا تو آپ کا دل کمزور ہو جائے گا آپ سے چلا نہیں جائے گا آپ کا سانس خراب ہوگا آپ زندگی کے معمولات انجام نہیں دے سکیں گے میں نے بھی یہ سمجھا کہ چونکہ وہ میرے پاس نہیں آئے اس کے بعد اور آئی تھوڑ کہ انہوں نے بائی پاس کروا لیا ہوگا کیونکہ ان کے دو بیٹے سرجن ہیں ایک بیٹا کسیشن ہیں بیٹی بھی گانیکالوجسٹ ہیں تو میں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے بائی پاس آپریشن کروا لیا ہوگا لیکن آج جب میں نے ان کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا وہ مجھ سے کہتے ہیں راکٹر صاحب جب آپ نے مجھے کہہ دیا کہ میں نے بائی پاس آپریشن نہیں کروانا تو میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا میں نے اپنے معمولات تبدیل کر لیے میں روزانہ سیر کرتا میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا تھا میں تیز نہیں چلتا تھا کھانے کے بعد میں سیڑیاں نہیں چڑھتا تھا میں سبزیوں پر آ گیا میں نے پھلوں پر اکتفا کرنا شروع کر دیا میں نے بازار کے کھانے سب چھوڑ دیئے میں بہت زیادہ شاقین تھا سوڈا ڈرنگز کا جوانی میں میں نے بہت پی تھی اور مجھے عادت تھی کہ میں کوئی کھانا بغیر سوڈا ڈرنگز کے نہیں کھاتا تھا میں نے وہ بھی چھوڑ دیا میں نے دودھ پتی دودھ سوڈا سب کچھ چھوڑ دیا میں نے گہرے گہرے سانس لینے شروع کیے میری شگر زیادہ ہوتی تھی میں نے اسے کنٹرول کیا میرا بلر پیشر زیادہ ہوتا تھا جس طرح آپ نے مجھے بتایا تھا میں نے اس پر عمل کیا اب آپ یہ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح تبدیل کیا دواؤں کی پابندی کی جو جو میں نے انہیں کہا اس پر انہوں نے عمل کیا اور آج مجھے بتاتے ہیں کہ نہ میرے سینے میں درد ہوتا ہے نہ میرے سینے میں گھٹن ہوتی ہے بوجھ ہوتا ہے وزن ہوتا ہے نہ میری دھڑکن تیز ہوتی ہے نہ میرا سانس خراب ہوتا ہے نہ مجھے چکر آتے ہیں نہ مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے میں سارے کام کرتا ہوں بعض اوقات میں چوتھی منزل پر چلا جاتا ہوں اور دن میں دو دو تین تین بار میں چوتھی منزل کے چکر لگاتا ہوں اب آپ یہ سوچیں اچھتر برس کے جن کو آج سے چودہ برس پہلے میں نے دیکھا اور آج وہ اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں جن کو اس وقت کہا گیا تھا کہ اگر آپ کا بائی پاس نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ آپ مر جائیں گے یہ بات میں آپ کو ہر پروگرام میں بتاتا ہوں کہ زندگی اور موت کا تعلق بائی پاس آپریشن سے نہیں ہے زندگی اور موت کا تعلق انجپلاسٹری سے نہیں ہے سٹینڈ سے نہیں ہے ہمیں ان وجوہات کو کنٹرول کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ہمارے دل کی نالیاں تنگ ہوئی تھی کیونکہ سٹینڈ کیا کرتا ہے خون کا بہتر کرتا ہے بائی پاس آپریشن میں ہم کیا کرتے ہیں ایک گریپ لگا دیتے ہیں خون اس رکاوٹ کو بائی پاس کر کے آگے جانا شروع ہو جاتا ہے لیکن ہم نے اس وجہ کا کیا جس کی وجہ سے دل کی نالیاں تنگ ہوئی تھی اور آج ہم روزانہ اپنے ہسپتال میں دیکھتے ہیں ایسے مریضوں کو جن کا دو سال پہلے بائی پاس ہوا جن کی تین سال پہلے انجپلاسٹی ہوئی جن کو سٹینڈ ڈالے گئے وہ دوبارہ اسی تکلیف کے ساتھ ہمارے پاس آگئے ہیں ان کا وہی سانس خراب ہوتا ہے ان کو وہی دھڑکن کی تیزی ہوتی ہے وہی ان کی چھاتی میں بوجھ جاتا ہے ان سے چلا نہیں جاتا ان لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ ہمارا دل نیا ہو گیا ہے ہم وہی سارے کام کریں گے جو ہم بائی پاس سے پہلے کرتے تھے یا سٹینڈ ڈالوانے سے پہلے کرتے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے تمباکو دوبارہ شروع کر دیا انہوں نے الکول شروع کر دی انہوں نے کھانے پینے کی عدات وہی شروع کر دی جو بائی پاس آپریشن یا سٹینڈ ڈالوانے سے پہلے گئی تھی انہوں نے کوئی احتیاط نہیں کی بلکہ دوائیں بھی چھوڑ دیں تتیجہ یہ ہوا کہ اب ان سے دو قدم چلنا محال ہو گیا ہے اگر آپ کو بائی پاس آپریشن کا کہا گیا ہے اگر آپ کو انجیو پلاسٹی کا کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو سٹینڈ ڈالیں گے تو ضرور ڈالوانے لیکن یہ ضرور سوچ لیں کہ انجیو پلاسٹی کے بعد یا بائی پاس آپریشن کے بعد آپ کا دل نیا نہیں ہوگا آپ کو بہت احتیاط کرنا پڑے گی آپ کو خورا کے معاملے میں آپ کو دوائیوں کے معاملے میں زندگی کے معمولات کے مقابلے میں آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا اگر کوئی آپ کے دوست ملنے والے ہیں کوئی آپ کے خاندان کے فرد ہیں جن کا بائی پاس آپریشن ہوا وہ ہے یا جن کو سٹینڈ ڈلے ہوئے ہیں آپ ان سے ذرا کہیں کہ آپ ایک ہفتے کے لیے دمائیں چھوڑ دیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی علامات دوبارہ شروع ہو جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ دمائیں کنٹرول کریں گے اس لیے بائی پاس آپریشن ہو یا انجوپلاسٹی ہو اس کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ ای ای سی پی کروائیں اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا ٹھیک ہے اس سے کلیٹرولز بنتے ہیں لیکن ہمارے پاس اور بھی کلیٹرولز بنانے کے طریقے ہیں آپ لمبا سانس لیں سانس کو روکیں اور اپنی مٹھیوں کو بند کریں پھر آپ سانس باہر نکالیں اور آپ مٹھیوں کو کھولتے ہیں پھر آپ گہرہ سانس لیں روکیں اور مٹھیوں کو بند کریں زور لگائیں جب آپ ایسا کرتے ہیں اس سے دل کے پٹھوں کے اندر خون تیزی کے ساتھ جاتا ہے اور جب آپ مٹھی کو کھولتے ہیں تو خون آگے کی درخ چلا جاتا ہے بہت سے طریقے ہیں آپ ریگلر واک کریں آپ گہرے گہرے سانس لیں آپ ہلکی ورزش کریں سائیکلنگ کریں اگر اجازت مل دی ہے آپ کو تراکی کریں اور سب سے اہم دواؤں کی پابندی کریں اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اللہ کا ذکر کریں کیونکہ اللہ کا ذکر سے دلوں کی اتمنان حاصل ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں تو نہ آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے نہ آپ کا سانس خراب ہوتا ہے نہ آپ کی دھڑکن تیز ہوتی ہے نہ آپ کو چکر آتے ہیں نہ تھنڈے پسینے آتے ہیں نہ آپ کا دل خراب ہوتا ہے نہ پاؤں پر سوجن آتی ہے اور آپ ایک بہتر انداز میں صحت من دل کے ساتھ اپنے زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کہ اس اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط صحت من اور دوانہ دل کے ساتھ السلام علیکم